ہیلو فرنڈز کیسے آپ لو فرنڈز نور جہاں ڈرامے کا اینڈ ہو گیا اور بہت ہی پرفیکٹ اینڈ ہوا ہے کافی عرصے کے بعد ایک ایسا ڈرامہ جس کا اینڈ بہت زیادہ پسند آیا ناظرین کو اور ایک پرفیکٹ اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس ڈرامے کا اس ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی ڈریکشن ایکٹنگ ہر چیز آن پوائنٹ تھی ہر چیز زبردست تھی اور اس ڈرامے کے سارے کرداری بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے اس ڈرامے میں جو اینڈ میں دکھائے گیا کہ نور جہاں کس طرح نور جہاں بنی اور بدلے کی آگ میں اس نے اپنے اندر کی عورت کو ہمار دی اور اس نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کا استعمال کر کے ساری زندگی اپنے بدلے لیے اور اپنے بیٹوں کو کنٹرول کیا جب نور جہاں کے بیٹے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کو ریالائز ہوا اور پھر قبرہ خان کو جب اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ تم اب نور جہاں مت بننا بلکہ نور بانو ہی بننا تم اب بدلے کی آگ میں مت جھلسنا جس طرح سے میں جھلسی اور ساری زندگی میں بدلے لینے میں رہی اور پھر اینڈ میں کس طرح قبرہ خان نے اس کو مارف کیا اس ڈرامے میں سیکلوجیکلی انسان پر کیا حضرتی ہے جب اس پر ظلم ہوتے ہیں کیونکہ نور جہاں پر ظلم کیے گئے جس کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی کچھ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ حالات کی وجہ سے برے ہوتے ہیں اور نور جہاں حالات کی وجہ سے ایک بری عورت بن گی اور پھر یہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے سبق دیا گیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اور قبرہ خان سے معافی بھی مانگی اینڈ میں اس کے بیٹےوں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور وہ اس کی سالگرہ پر آئے اس کی سالگرہ منائی اس نے اپنی پوتی کو بھی ایکسپٹ کر لیا جو اس سے پسل نہیں تھی وہ سمجھتی تھی کہ بیٹیوں پر لوگ زن کر سکتے ہیں اور بیٹی پیدا ہونے کو وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی اور وہ بیٹوں کو ترجیح دیتی تھی لیکن یہ سوچ اس کی غلط ثابت ہوئی اور کس خوبصورتی تھی رائٹر نے میسج دیا کہ یہ سوچ غلط ہے اس درامے میں انیسیسری سینس نہیں ڈالے گئے بہت ہی مختصر سا دراما تھا چھوٹا سا تھا اور بہت ہی خوبصورت دراما تھا یہ ڈراما ٹین آٹو ٹین ڈیزرف کرتا ہے کیونکہ یہ ڈراما بہت بہترین تھا اور نور جہاں سبا امید کی ایکٹنگ تو بائنڈ بلوئنگ تھی اس کے علاوہ کوئی اسکردار کے ساتھ اتنا جسٹس نہیں کر سکتا تھا جتنی خوبصورتی سے اس نے اسکردار کو نبایا اس ڈرامے کا جو ڈریکٹر ہے مصدق ملک اس کی ڈریکشن ہی بہت کمال کی ہوتی ہے اس کے سارے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں اسے ڈریکشن میں کمال آزل ہے اچھی ڈریکشن ایک بیسک کہانی کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہے اس ڈرامے میں نیگٹیف کریکٹر تھے لیکن شور شرابہ نہیں تھا بہت انٹیلیجنٹلی یہ ڈراما ڈریکٹ کیا گیا لکھا گیا بہت ہی خوبصورت ڈراما تھا امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شور اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ